تشریف لائے اپنی مصروفیت سے وقت اکال کر میں پچھلے ہفتے آ رہا تھا لیکن ایک بڑی عام اچانک لیونتہار پہ بڑی مصروفیت ہو گئی میں حضر نہ ہو سکا تو آج میں آیا تو میں سب سے پہلے گیا ہوں پہ بلڈنگ میں جو ہمارے ریڈیو پاکستان کی ہے وہ بہت دیکھ کر انتہائی افسوس ہوا اور کس طرح اس کو دشتگرد اس طرح کرتے ہیں دشتگرد اس طرح کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ تو میں سمجھتا ہوں کہ نو مئی کا جو واقعہ ہوا ہے بہت علمناک واقعہ تھا پورے پاکستان میں جہاں جہاں یہ دشتگردی ہوئی جہاں پر یہ دشتگردی ہوئی بہت ہی ایک تاریخ دن تا پاکستان کی تاریخ میں اور اس کے لئے آپ جانتے ہیں کہ وفاق کی لیول پر اور سوموں کی لیول پر خاصی طرح ہیں فوجی تنصیبات اور سبلین تنصیبات کو نقصان پچھایا گیا بہت بری طرح سے اور جتھے جو تھے عمران نیازی کے پھیل گیا ان کو بتایا گیا کہ وہاں وہاں پہنچیں یہ سارا آپ نے اس کا اور اپنی ٹیلیویجن پر جائے تو یہ تمام معاملات کا اتنا گہرہ اثر ہوا ہے پوری پاکستانی سوسائٹی میں کہ اس نے ہر چیز کو بدل کے رکھ دیا ہے پہتر سال میں کسی کو جورت نہ ہوئی بڑے بڑے اس ملک میں واقعہ تو ہوئے ہاتھ سے ہوئے لیکن تحمل اور دوبارہ اور برداشت سے ان حادثات کو نپٹا گیا یقیناً ان کے ساتھ کوئی واقعہ پیچھ آئے تو وہ ان کے ورکرز اتجاز کرتے ہیں بجات اور سرکوں پہ آتے ہیں تائر جلائے جاتے ہیں اور کچھ بھی ہوتا ہے لیکن کبھی ہماری جو فوجی تنصیبات کی طرف کبھی کسی نے مرد کبھی اس کا رخ نہیں کیا یہ پہلا موقع ہے پاکستان کی تاریخ میں جہاں پہ یہ انتہائی الگناک واقعہ پیچھ آیا اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے کٹیرے میں بطور حکومت ہم کھڑے ہیں کہ ہمیں اب قانون اور آئین کے مطابق جنہوں نے یہ توڑ پھوڑ کی ہدایہ دیں جنہوں نے پلاننگ کی جنہوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کے لئے اکسایا جنہوں نے گالم گلوش کیا اور جنہوں نے سیولین تنصیبات پر حملے کیے وہ کسی ارائیت کے مستق نہیں ہیں تو اس کے لئے پھر بڑی مشابت کے بعد یہ تیہ ہوا کہ جو سیولین تنصیبات ہیں وہاں پر اینٹی ٹیرسٹ ایک قانون کی عملداری ہوگی اور جو لوگ اس میں ملوث پائے گئے شباہت کے ساتھ ان کو قانون کے مطابق ان کو قٹیرے میں کھڑا کیا جائے گا اور جو فوجی تنصیبات ہیں وہاں پر یہ تیہ پایا ہے کہ آئین نے جو اس حوالے سے جو اختیار دیا ہے فوجی پاکستان کو اس کے تحت جنہوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے اکسایا منصوبہ بندی کی ان کو اس قانون کے مطابق گرفت میں لیا جائے گا یہ فیصلہ ہو چکا پالیمان میں بھی اس کی قرارداد پاس کی گئی اور اب پنجاب میں جہاں پر ایسے واقعات ہوئے کیپی میں جہاں پر ایسے واقعات ہوئے اور کچھ واقعات سندھ میں ہوئے ہیں وہاں پر اس فیصلے کو مطابق اب عمل شروع ہو چکا ہے اور اس میں کسی کے ساتھ کوئی رہائت نہیں بڑھتی جائے گی جو اس میں ملوث پائے گئے قطن کوئی رہائت نہیں کی جائے گی چاہے وزیراعظم اس بارے میں کہے یا کوئی اور کیونکہ اگر خدا نہ خواست اس میں ہم نے تصاہل سے کام لیا اور قرار واقعی سزا نہ دی تو اللہ نہ کرے پھر پاکستان کو ایک ایک ایرپرابل ڈیمیج پہن سکتا ہے جس کا سوچنا بھی مہار اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ راستہ اپنایا گیا ہے اس بارے میں عمران نیازی اور جو جتا ہے انہوں نے ملک سے باہر بھی اب ایسے ممالک جنگ کے بارے میں بھو کہتے تھے کہ انہوں نے سازج کی ان کی حکومت ہٹانے کے لیے اب ان سے اپینے کر رہے ہیں ان سے مدد مانگ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ دوگلاپن یہ مگروہ چہرہ پوری قوم نے دیکھ لیا اور اس سے قبل کو بہت بڑا آن یہ پوری قوم نے یہ مگروہ چہرہ دیکھ لیا اب قوم عمل میں آئے گا اور اس کی گرفت میں جنہوں نے یہ بدترین سلوک کیا ہے دیکھیں یہ ریڈیو پاکستان پشاور جو تیرہ اور چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو آہ ازادی کی نویت سنائی اور پوری دنیا نے سنا اس کو راک کر ڈالا ان کے جو آہ جو تاریخی جو ورثہ ہے اس کو تباہ کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ آہ بے دردی کے ساتھ اور آہ دشمنے کے ساتھ ایک سوچ کے ساتھ اور کیا تباہی ہو سکتی ہے تو آج پشاور میں میں نے がی سنتالیس